ہم قانون سے انصاف مانگنا چاہتے ہیں ہم نے قانون پہ بھروسہ کرا سب سے بڑی غلطی شاید ہماری یہی تھی جو ہم نے قانون کو اپنا سمجھا کیونکہ جس وقت پتھرہ ہوئے میں وہاں محضود تھی اور میں نے اس پتھر کو خود جھیلے مجھ پہ بھی چھوٹ آئی پر ہم اس لئے نہیں ہٹے کہ ہمارے سارے باپ بھائی وہاں کھڑے تھے کسی مسلمان کو یہ غبارہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے باپ بھائی کو کھون میں لطپت چھوڑ کے آئی ہم صرف قانون سے انصاف مانگ رہے ہیں اب ہم قانون پہ بیٹھے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا کہ قانون اب ہمارے حق میں کیا فیصلہ کرتی اور ہم سپرین کورٹ سے بھی اب یہ اپیل کر رہے ہیں کہ سپرین کورٹ اب کیا فیصلہ ہمارے حق میں سناتی ہے کیونکہ ابھی تو ہم بہت آسانی سے بہت سکون سے بہت طریقے سے روٹو پیک سائٹوں میں بیٹھے تھے کسی سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے لوگوں نے ہمیں یہ بھی الزام لگائے کہ ہم پان پان سو روپے میں دھنے پہ بیٹھے ہم نے وہی گالیاں کھائی راتوں میں جایا کرتے تھے لوگ ہم پہ گالیاں بھی بکہ کرتی تھے ہم نے جب بھی کسی پہ جواب نہیں میرا پتھر باجی نے کری کچھ نہیں کری آج ہم نے کرا ہوتا ہے تو شاید ہمارے بھائیوں پہ اس طرح کی چوٹے نہ آتی ہماری بہنیں اس طرح گھائل لے ہوتی ہم قانون جو آتے گئے یہ پولیس کی وردی میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارے رقوالے آ رہے تھے مگر با خدا یہ نہیں پتا تھا کہ یہ گنڈے آ رہے تھے گنڈے مر جاتے ہیں اگر ان کو ایک آت کو لیٹان نہ دیتے میں پھر اس بات کو بہت ہوش اور حواظ میں کہہ رہی ہوں چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے قانون سے مجھے اب انصاف چاہیے اور اگر قانون نے اگر ہمارے حق میں انصاف نہ کرا تو با خدا اللہ غوا ہے جو ہوگا وہ قانون اب زخمدار ہوگا یہ تمام حالات اگر پولیس والے چاہتے تو نہیں بنتے بلکل نہیں بنتے پولیس کھڑی کس لیے کرے جاتی ہے پولیس کو وردی کس لیے دیا جاتا ہے انہیں ہتھیار کس لیے دیا جاتا ہے آپ کو اور ہم کو تو نہیں دیا گیا نا آپ کو ہم کو کچھ ہتھیار ملے کچھ وردی ملی کچھ ملا پولیس والوں کو کیوں دیا جاتا ہے اسی لیے جاتا ہے کہ وہ جنتا کی حفاظت کرے وہ رات میں آتے تھے ہم آپ کے ساتھ کھڑے جب یہ دنگے ہوئے تو کونسی پولیس کھڑی تھی وہ پولیس کھڑی تھی جو دنگا بھڑکانے آئی تھی وہ پولیس کھڑی تھی جو دنگے میں ان کا ساتھ دے رہی تھی آسو کے گولے کس بات کی چھوڑے تھے لوگوں کو اندھے کرنے دیا تھے یہی اپیل کرتے ہو سمجھاتے تو لوگ مانتے کوئی اپیل نہیں کری جاری تھی اور پتراؤ ہو رہا تھے جس وقت وہاں باہر روڈ پہ پتراؤ ہوا تھا جمنا بحار میں ہم پورٹس میں بیٹھے تھے اس وقت بھی وہ گاڑیاں آئی تھی اور وہاں سے انہوں نے پتراؤ کر رہا تھا جس یارام کے نعرے بولے تھے صرف ہم سے کہا گیا تھا کہ آپ سانتی بنائے رکھئے گا کچھ ایسا نہیں ہوگا اور ہم جب نماز پڑھنے لگے عشاء کی روزہ کھولنے کے بعد تو وہ پتراؤ ہوا تھا یہ بھی بات ہم نے میڈیا میں بتائی کیا کرا ہم یہ تو کانون سے پوچھنا چاہتے کہ ہماری کیا غلطی ہے ہماری غلطی بتا دیا جائے کہ یہ غلطی ہے ہم نے عمید شاہ سے مدد مانگی ہمارے گرہ منتری جن کے ہاتھ میں سب کچھ تھا کیا کرا ہمارے گرہ منتری نے آج ان کی استیفہ کے بات آئی تو وہ ہم پہ افسوس جتا رہے ہیں ان کو استیفہ دے دینے میں ہی فائدہ ہے اور استیفہ دے کے کرسی کھالی کرتے یہی ان کے لیے بھلائی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرا